سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاغوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم یارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما ملایا واسع الکرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الكریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمینین والحمدللہ رب العالمین لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطیم المصطفى والمرتلہ ومناہما والفاطیم بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفى ومرتلہ وشاہ جلانی وشاہ سمنانی نزول رحمت و برکت کے لیے دروز شریف کا نظرانہ پیش فرمالیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد اللہ سبحانو و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کچھ عرض و معروض کرنے کی سعادت خاص مرحمت فرمائی ہے ناظرین اکرام آپ لوگوں کی محبت اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے صدق و طفیل کل کی طرح فقیر اہل بیت آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر باش ہے ایک معذرت میں آپ تمامی اثرات سے اس چیز کی چاہتا ہوں کہ جو ٹاپک بیان کیا گیا ٹاپک شیئر کیا گیا اس ٹاپک میں تھوڑی سی چوک ہی ہو گئی یا اس کو بڑی سی چوک کہہ لیجی اللہ مجھے معفی عطا فرمائے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیرہ کے نام مقدس کا ٹاپک نہیں دے کر امام حسن پاک کے نام کا دے دیا گیا حالانکہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے ذکر کے بعد یا ان کے ذکر پاک سے پہلے سیدہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا اس لیے آج میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کی خدمت بے مثالی میں سرکار سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں پہلے چند باتیں پیش کروں اور اس کے بعد سیدہ شہدہ سرکار عبد قرار کے جگر پارا حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہے بے مثال میں کچھ نظرہ نائے عقیدت و محبت پیش کروں دروش شریف کے نغمات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر گنگنا لیں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عفیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ صلاةً سرمدن دائماً ابداً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ و علیہ آلکہ وسلم ناظرین اکرام آج پہلے گفتگو جائے عرض کیا سیدہ فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سید الشہدہ سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہے بے مثالی میں ہم خراج محبت پیش کریں گے سیدہ پاک صلی اللہ علیہ کی شان بے مثل و بے مثال ہے اللہ پاک جلنا مجدوحل کریم نے انہیں بے مثال مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے علیہ حضرت فضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے تمام نسل فاطمہ کے بارے میں یہ کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول سرکار فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ کی خدمت میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں جو اشعار ہیں ان اشعار میں سے سرکار زہراہ کی خدمت میں سلام اس طریقے سے امام علیہ السنت نے پیش کیا ہے اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلہ آرہ افت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام پرادرانے ملت اسلامیہ یہ سرکار فاطمہ پاک صلی اللہ علیہہ کثیراں کثیراں ہیں ان کی ولادت کب ہوئی اس میں اختلاف ہے البتہ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی عمر مبارک فورٹی ون اکتالیس سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئی اور علامہ ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے پانچ سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سرکار فاطمہ پاک صلی اللہ علیہہ کی ولادت باسعادت ہوئی بہرحال بعض کہتے ہیں کہ حضور کی عمر پینتیس سال تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سیدہ آئیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے عمر اکتالیس سال تھی واللہ تعالی ورسول عالم ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی سب سے چہیتی شہزادی ہیں یہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا نور ہے حضرت فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ جن سے نسل نبوت جن سے خاندان رسالت چلا ہے حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا اس روایت کو بہت سی کتب میں اہل علم حضرات میں محدثین نے بہت سی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت میں یہ فرمایا حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا اِنَّمَا سَمَّيْتُ عِبْنَةِ فَاطِمَہَا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارَ او کما قال علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ الصلاة والتسلیم اشارت فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو اس جملے پر غور کیجئے گا اگر آپ کو جنت کا سرٹیفیکٹ چاہیے اگر آپ کو زندگی سکون سے گزارنا ہے اور آخرت میں آپ کو جہنم سے پناہ چاہیے تو جناب والا سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ عالی جہاں میں حاضر ہو جائیے اور وہ اگر قبول فرما لیں گی میں نہیں کہتا کائنات کے مختار نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چاہنے والوں کو بھی اللہ نے دو زخص آزاد فرما دیا ہے حضور علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں حوالہ نوٹ کر لیجئے امام حاکیم نے اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے اِنَّ فَاطِمَتَا أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ زُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّار بہت سارے ساداتِ کرام اس وقت الحمدللہ مجھے دیکھ رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ کہ چوچہ شریف بسکاری شریف سے سید دستگیر شب صاحب بھی مجھے ملازہ کر رہے ہیں سنیے تمام سیدوں کی محبت کو دل میں بسا کے سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک فاطمہ پاک اور اللہ تعالیٰ نے بے شک فاطمہ پاک ہے بے شک فاطمہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے یعنی دوزخ کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ اولاد فاطمہ دوزخ میں چلی جائے یہ سرکار زہرہ سلام اللہ علیہہ کثیرن کثیرہ کی شان ہے اسی لیے عاشق رسول نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا خاندان رسالت جس سے چلا ہے وہ سیدہ زہرہ کی ذات ہے حسنین جس کے شہزادیں ہیں وہ سیدہ زہرہ کی ذات ہے جو ملکہ فردو سے بری ہیں وہ سیدہ زہرہ کی ذات ہے جو سیدہ نسائے عالمی ہیں وہ سیدہ زہرہ کی ذات ہے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہاں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وزہ سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز حضرت مریم کو ایک نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں وزہ سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز مگر حضرت زہرہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جناب والا ان کے پاس تین تین نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بے مثلوں بے مثال ہیں تین نسبتیں کون سی؟ اقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین آہ امام اولین و آخرین ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ کائنات کے مختار کے جگرگوشاں ہیں وہ حضرت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں پھر کہتے ہیں بانوے آتا جدارِ حلعتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا شیرِ خدا مرتضا مشکل کشا علیِ مرتضا کررم اللہ تعالیٰ و جھول کریم کی پاک بیوی ہیں پھر اس کے بعد کا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن قافلہ سالارِ عشق وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں اس کے بارے میں امام اہل سنت علیہ عزت فاضلِ بریلوی علی الرحمہ کا ایک شخص بنتِ نور زوجِ نور امِ نور نور نورِ مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا برادرانِ ملتِ اسلامیہ سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شہزادی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے حضور علیہ السلام نے آپ کا نکاح اللہ سبحانہ وآلہ کے حکم پر امام مولاِ کائنات حضرتِ علی کر رواللہ تعالی وجہہُ الکریم سے کر دیا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ مجھے دو مقدر شخصیات کی خدمت میں حاضری دینی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھا کر اختتام کے مرحلے تک لے کر جاؤں گا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جنابِ والا آپ توجہ سے سنیں بھی اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے دل میں بھی اہلِ بیتِ اتحار کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ اور ہم بخشش کا ہمیں اور آپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے آئیے تیزی کے ساتھ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے مسنت امام احمد میں بھی موجود ہے اور یہ میں برکاتِ آلِ رسول جو علامہ یوسف اسماعیل نبانی کی کتاب ہے اس سے پڑھ لیجئے سن لیجئے روایت کیا ہے امام احمد نے سند جیت کے ساتھ روایت کیا روایت کیا حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا پیارے نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئیں تم بھی خدمت کے لئے کوئی غلام حضور سے مانگ لاؤ پھر دونوں بارگاہ رسالت میں آذر ہوئے سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان آٹھا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں اب اللہ تعالی نے آپ کو بساط عطا فرمائی لہٰذا آپ ہمیں ایک غلام عطا فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ صفہ کے صفہ کے جو لوگ ہیں وہ ایک چبوترہ تھا صفہ آج بھی موجود ہے اب تو موڈیفائی کر دیا گیا ہے یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر غریب صحابہ تشریف فرما رہے ہوتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی بھی صفہ میں تھا اس چبوترے پر یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے جو سب کچھ حضور کے نام پر چھوڑ کے آگئے تھے اور وہ یہی بیٹھے رہتے تھے کبھی حضور کبھی کوئی حضور کا عاشق ان کو لا کر کچھ خلا پلا دیا کرتا تھا اور یہ حضور علیہ وآلہ وسلم سے دین ااصل کیا کرتے تھے حضور کے مدرسے میں گویا کہ یہ پڑھا کرتے تھے اور ساری دنیا کو پڑھایا کرتے تھے سنئے عرض یہ کر رہا ہوں روایت میں ہے کہ صحابہ صفہ کے لوگ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باند رہے ہیں فاطمہ میں تمہیں کیسے دے دوں اللہ اکبر فرمایا کیا میں تم دونوں کو تمہارے سوال سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے اور یہ اصحاب رسالت سے حضور علیہ السلام کی محبت ہے کہ سیدہ کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے وہ صحابی جو بھوکے ہیں وہ بیچارے بھوکے رہے ہیں اور میں غلام تمہیں دے دوں یہ میری یہ میں گوارہ نہیں کرتا اس لیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں تم اس کو سنو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے آج جو ہم ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور جناب والا تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں وہ اسی حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کو تمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ کلماتیں مجھے کچھ کلماتیں خیر جبریل کے ذریعے بتائے گئیں جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت القرصی پڑھو اور پھر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے خادم سے بہتر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ ان کلمات کے برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کر دے گا پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی اسی لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے ناظرین کرام رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے پوچھتے ہیں عمہ محدثین سے کہ کون محبوب ترین ذات ہے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور میں بڑی آہستگی کے ساتھ آج گفتگو کر رہا ہوں اور بہت تھی تسلی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ تمامی حضرات کو میرے ایک ایک جملے قابل غور لگیں اور آپ ان کو سمجھ کر سنیں اور سن کر سمجھیں عرض یہ کر رہا حدیث شریف ترمیزی شریف میں ہے حدیث شریف مشکا شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دیکھیں یہ صدیقہ ہیں حضور کی محبوبہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں حضرت سرکار عائشہ صدیقہ ابھی اس وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی روایت کرتی ہیں کیا کہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں حضرت جمعی بن عمیر تیمی اپنی پھوپی ساتھ ام المومنی حضرت آعشہ صدیق اپنی پھوپی ساتھ مازاللہ حضرت آعشہ کے بھتیجے نہیں بلکہ اپنی پھوپی ساتھ حضرت آعشہ کی خدمت میں آزر ہوئے اور حضرت آعشہ صدیقہ کی خدمت میں اپنی پھوپیس کے ساتھ آزر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا توجہ رہے آپ کی ترمیزی شریف کی ادیس ہے مشکات میں بھی ترمیزی کے حوالے سے نقل ہے کیا کہ حضور کی خدمت میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا حضرت سرکارِ عائشہ صدیقہ کہتی قَالَتْ فَاطِمَةُ سُبَانَ اللَّهِ حضرتِ عائشہ صدیقہ نے کہا محبوب کی بات کرتے ہو تو بارگاہ رسالت میں سب سے محبوب فاطمہ ہے سُبَانَ اللَّهِ فَقِيلَ مِنَ الرِّجَال تو سوال کیا گیا کہ مردوں میں کون محبوب تھا یہ صدیقہ یوں ہی نہیں ہے میرے سننی بھائیوں بات سچ کہتی ہیں اس لئے صدیقہ ہیں یوں ہی ان کو صدیقہ نہیں کہا گیا سنیں حضرتِ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فقیل عمیر رجال راوی کہتے ہیں پوچھا گیا کہ مردوں میں کون افضل ہے کون محبوب ہے حضور کو محبوب کون ہے قَالَتْ زَوْجُهَا فرمایا سُبَانَ اللَّهِ کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبوب ہے پیارا ہے سبحان اللہ رب العالمین یہ سرکارِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ ایک روایت اور سنا دیتا ہوں اس کا برعکس مدارج النبوہ میں یہ اس لیے سنانا ہوں تاکہ لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں اہلِ سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ اہلِ تشیعو کا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور بھی دوسرے بدماش قسم کے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی ایک کی فضیلت میں آئی ہوئی روایت کو لے کر اتنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ماذا اللہ اس سے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے سامنے والے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ماذا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو روایت حضرتِ عائشہ سے آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ عائشہ کا ماذا اللہ کوئی مقام نہیں ہے مدارج النبوہ کی روایت میں پڑھنے لگا تھا کہ سیدہ فاطمت زہرہ سے پوچھا گیا اے سیدہ یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو لوگوں میں کون محبوب ہے ادھر پہلے جو روایت آپ نے سنی ترمیزی شریف کی وہاں سوال عائشہ صدیقہ سے تھا یہاں سوال سیدہ فاطمہ سے تھا سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ محبوب کون تو حضرتِ عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ کا مردوں میں کون کہا ان کا شعور علی اب مدارج النبوہ میں یہ روایت ہے کہ سیدہ سے پوچھا گیا فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ سے کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے محبوب کون تو سیدہ فاطمہ پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ تھی اللہ اکبر یہ محبت ہے آپس میں لوگوں کی یہ اصحابِ رسالت کی محبت ہے پھر پوچھا گیا اچھا مردوں میں کون کا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برادرانِ ملتِ اسلامیہ یہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام کے جانساروں کی اہلِ بہت اور اصحاب کی آپس میں محبت ہے اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ کچھ کی بات کچھ نکال کے لے کر چلے آتے ہیں نوزت المجالس میں ایک روایت نقل ہے میں تیزی کے ساتھ سنا دیتا ہوں نوزت المجالس میں ایک روایت یہ نقل ہے باتیں تو بہت کچھ کرنی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مگر میں تیزی کے ساتھ باتیں بیان کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں بیان ہو سکے ایک مرتبہ درشریف پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وعلی آلیکہ وسلم تو ناظرین کرام میں بیان کر راتا نوزت المجالس کی روایت اس روایت میں یہ ہے کہ سرکار آئیشہ صلیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سرکار فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ تشریف فرمائیں اب گفتگو ہو رہی ہے کہ کون افضل کس حوالے سے افضل تو سرکار فاطمہ پاک نے کہا کہ میں تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میرا مقام بلند و بالا آپس میں گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ چونکہ حضور کی بیٹی ہیں اور سرکار آئیشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اب سوال یہ ہوا کہ سیدہ زہرہ نے کہا میں تو حضور کی بیٹی ہوں تو حضرت آئیشہ صدیقہ نے کہا کہ ہاں بلکل تم صحیح کہتی ہو فاطمہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہمارے مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگرگوشہ ہو اچھا لیکن میدانے لیکن جنت میں ہر بیوی اپنے شور کے ساتھ ہوگی کیا پیاری بات ہر بیوی اپنے شور کے ساتھ ہوگی تو اے فاطمہ جنت میں تم علی کے ساتھ ہوگی اور میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی حضرت آئیشہ صدیقہ نے جواب دیا سیدہ خاموش ہوگئی اب جب سیدہ خاموش ہوئی نہ تو حضرت آئیشہ صدیقہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ سیدہ کا جو ہے وہ قلب حلقہ سا بھی مرجا جائے یا حلقی سے بھی ان کی خوشی میں کوئی قوی آ جائے میں نہیں کہتا نزد المجالس کے صنیف امام صفوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ آئیشہ صدیقہ کھڑی ہوئیں اور کھڑی ہونے کے بعد حضرت آئیشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ زہرا کے سر کو چوما پیشانی کو چوما اور پیشانی کو چومنے کے بعد سیدہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی اللہ اکبر کبیرہ یہ محبت ہے یہ محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں اور حضور علیہ السلام بیت میں خرابتدار میں اولاد امجاد میں بہرحال برادرانے ملت اسلامیہ تیزی کے ساتھ ارز کرتا ہوں سیدہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے انہیں فرمایا عدیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی اور ارکوں کی سردار تم ہو دوسری الفاظ میں ہے کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار تم ہو ٹھیک ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کی شان تھی کہ حضور علیہ السلام و تسلیم جب بھی تشریف لے جاتے کسی سفر پر تو سب سے آخر میں حضرت زہرہ کے گھر سے نکلتے تھے اور سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے سرکار زہرہ پاک سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف آور ہوتے تھے بہت ساری نسبتیں سرکار زہرہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے میدان قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک سپیشل مقام دے رکھا ہے سرکار فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو چونکہ دنیا میں بھی ان کا مقام بے مثال ہے ان کے مقام کی کون کیا بات کر سکتا ہے حضرت بخاری شریف میں عدیس ہے امام بخاری نے نقل کیا اپنی جلد دوم میں یہ روایت نقل باب مناقف فاطمہ میں انہ رسول اللہ قَالَ فَاطِمَةُ بِرْعَوْنِ فَمَنْ أَبْغَدَهَا فَقَدْ أَبْغَدَنِ حضرت صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا حصہ ہے میرے جسم کا حصہ ہے سلام اللہ علیہ پس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا علامہ یوسف اللہ علیہ نے ایک بات بڑی بھاری لکھی اس مقام پر توجہ رکھیے گا کیا لکھی ہے فرماتے ہیں بہت سے محققین جن میں علامہ تقیود دین سبکی علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوتی علامہ بدر الدین زرکشی امام تقیود دین مقریزی شامل ہیں تصریف فرماتے ہیں کہ سرکار فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں یہاں تک کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں امام سبکی سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ افضل مان رہے ہیں تو حضرت امام سبکی نے بڑی پیاری بات رشاد فرمائی انہوں نے یہ کہا کہ حضور صدقار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لیے سیدہ افضل ہیں کیونکہ سرکار خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو حضور نے اپنے جسم مبارک کا حصہ کہا ہے اور جب حضور کے جسم کی کوئی مثال نہیں ہے تو پھر سرکار زہرہ سلام اللہ علیہ کی بھی کوئی مثال نہیں اس لیے قیامت کے میدان میں جب امام حاکیم نے اس روایت کو نقل کیا اپنے مستدرک میں کیا روایت ہے اذا کان یوم القیامہ ناد مناد من ورائی الحجاب یا اہل الجمعی غدو ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ اور السوائق المحرقہ میں حضرت علامہ ابن حجر نے اس روایت کو نقل کیا ہے یا اہل الجمعی نکسو رؤوسکم وغدو ابصارکم حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد علی السرات اوکمہ قال اے مشہر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا پروٹوکال ہے جس سیچویشن میں لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے لوگوں کو اس بات کی پڑی ہوگی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں لوگوں کو اس بات کی پڑی ہوگی کاش ہم بچا لیے جائیں کیسے بھی اس وقت میدان قیامت میں پروٹوکال دیا جائے گا سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو اور شان یہ ہوگی کہ جناب اللہ کے عرش کے نیچے کا فرشتہ کھڑا ہو کر کہے گا اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو اپنی نگاہوں کو نینچہ کر لو اس لیے کہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرہ ستر ہزار جنتی ہوروں کے ساتھ بجلی کی رفتار سے پل سرات سے گزر رہی ہیں برادرانے ملت اسلامیہ یہ سرکار زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان ہے یہ سرکار فاطمہ پاک کی شان ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں امام نسائی نے لکھا اس روایت کو حضور نے فرمائے میری بیٹی سیدہ زہرہ فاطمہ خاص فضیلت اس لیے ہے کہ اس کو کبھی جب ان کے گھر میں ولادت ہوتی نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہیں زہر میں حضرت امام حسن پیدا ہوتے تھے اور اثر کی نماز رتے حضرت سیدہ زہرہ آدھا فرماتے ہیں یہ شان زہرہ پاک ہے اس ذات جیسی کوئی ذات ملتی نہیں ہے یہ جنت کی ہور ہے حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا زہر بات امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے اور جناب اثر کی نماز سیدہ نے مسلح پر کھڑے ہو کے پڑی یہ سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شان ہے حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتا ہے یہ سیدہ کی شان جناب جو ان کا ہوا وہ رب کا ہوا جو ان کا نہیں ہوا رب نے بھی اس کو دور کر دیا یہ حضور علیہ السلام وہ تسلیم کا آرڈر پندرہ سو سال پہلے نکل چکا ہے ناظرین اپنے مقدر پر رشک کریں اپنی تقدیر پر رشک کریں کہ قدرت نے ہمیں وہ دل نہیں دیا وہ دل نہیں دیا کہ جس دل کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی محبت سے خالی رکھا گیا ہو نہیں نہیں اللہ پاک کا کروڑوں عربوں انگنت احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ قلوب عطا فرمائے ہیں جس میں اہلِ بیت اطار کی محبت ہے جس میں اہلِ بیت سے محبت کرنے کا جذبہ ہے جس میں حضور علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ سے محبت کرنے کا جذبہ ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کے گھر والوں پر جان لٹانے کا ہمیں اور آپ کو جذبہ ہے یہ خداوندی قدوس کا بغیر ہماری محنت بغیر ہماری کسی محنت کے اسپیشل احسان ہے کہ قدرت نے ہم پر اور آپ پر یہ خاص کرم فرمایا ورنہ جنابِ والا بہت سارے لوگ ہیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن ان کے وہ دل ہے اللہ جسے چاہے جس کے دل میں چاہے محبت ڈالے جس کے دل میں چاہے نہ ڈالے کئی لوگ ایسے تھے جو سامنے موجود ہوتے تھے مگر ان کے دل میں محبت نہیں ہوتی تھی تو یہ مقدر کی بات ہے اور کئی لوگ ایسے جنہوں نے کبھی تصور میں نہیں دیکھا خواب میں نہیں دیکھا بس سنا ہے کہ ہمارے رسول کی شہزادی کی شان الگ تھی اور جان لٹانے کے لیے تیار ہیں جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے عشق والوں کے لیے ایک حدیث میں موضوع سے تھوڑا سالہ گھٹ کے سنا دیتا ہوں سرکارِ زہرہ پاک علیہ السلام کی سلام اللہ علیہہ کے دیوانوں بات سنو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے ایسی جماعت بھی ہوگی جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھے دیکھنے کے لیے سبحان اللہ فرماتے ہیں حضور مجھے وہ اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہوں گے صرف اس لیے کہ کاش میں حضور کو دیکھ لوں آج جناب ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ دن تیزی کے ساتھ ناظرین آگے بڑھتا ہوں سیدہ کی شان ایسی ہے زندگی ختم ہو جائے گی مگر مقام سیدہ کو نہ کل کوئی بیان کر سکا ہے نہ آج کا ماہہ کوئی کوئی بیان کر سکتا ہے سیدہ وہ ہیں کائن جس کے لیے کھڑی ہو وہ نبی محتشم ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے بارگاہ رسالت میں جبریل امین ایسے آتے ہیں آ کر ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ہم اور آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں جیسے ہم اور آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے جبریل امین سرکار رسالت معاب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھتے ہیں مگر جب سیدہ بارگاہ رسالت میں آتی اللہ اکبر تصور کریں آپ غورخوض کریں آپ اس بات پر وہ ذات جب میراج میں تشریف لے جائے تو سیکڑوں فرشتوں کی تعداد جن کا استقبال کرتی ہوئے نظر آئے وہ ذات جب میراج میں تشریف لے جائے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ مرحبہ کی صدا لگاتی ہوئی نظر آئیں ایسی مقدس ذات رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مگر آئیں حدیث شریف سننے ترمزی شریف کی حدیث ہے کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے دیکھیں صاحب اہل بیت کی اتنی باتیں میں ارز کر رہا ہوں اور بار بار حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آپ سن رہے ہوں گے پھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی آئیں پڑھیں اہل سنت کی کتابیں آئیں پڑھیں امام ترمزی کو اور پغز کا تاثب کا چشمہ اتار کر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ شان اہل بیت اور اصحاب رسالت کی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان کیا ہے سنیں صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا ترمزی شریف کی حدیث ہے دو روایت ہیں دونوں کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں دونوں پڑھ دیتا ہوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ صاحب حضور علیہ السلام کے زیادہ مشابق کون حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے میں حسن اخلاق میں اور گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابق ہو یعنی تمام مخلوق میں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں جتنے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان تمام لوگوں میں اگر حضور کی کوپی کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے اب آئین صاحب دوسری روایت جو میں پڑھ رہا آتا اور جس کے لئے میں نے تمہیدی کلمات تھوڑے سے عرض کیے تھے سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے محبت اور استقبال کے لئے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے صاحب دروشری پڑھ لے میں پانی پی لیتا ہوں سیدہ کے نام پہ تو ناظرین میں ارز کر رہا تھا سرکار فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کی بات میں ارز کر رہا تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان ارادرانِ ملتِ اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالی جامع خدمتِ عالی مرتبت میں جب جب سیدہ آتی ہیں حضور علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور ان کے لئے کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے کون کہہ رہا ہے عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں ترمیزی میں عدیس ہے اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور پھر کیا کرتے ہیں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور ہاتھ کو بوسا دیتے جس کے تلووں کو جبریل چومتے ہیں جن کے تلووں کو جبریل چوم کر اپنی میراج سمجھتے ہیں سبحان اللہ رب العالمین وہ مصطفیٰ سیدہ کا ہاتھ پکڑ کرتے ہیں پھر وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہ قامت من مجلسیہ حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے فَقَبْ بَلَتْ ہو ان کا ہاتھ چومتے وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَحَلِّهَا سبحان اللہ اور جناب صرف ہاتھ نہیں چومتے حضور سیدہ کے شان یہ ہے کہ حضور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے اپنی جگہ حضور سیدہ کو بٹھاتے تھے یہ حضور کی زندگی میں حضور کی جگہ بیٹھنے والی ذات کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرا ہے باتیں بہت ہو جائیں گی فضائل ابھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے شم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا مقام و مرتبہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ قدرت نے انہیں کیا مقام و مرتبہ دیا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا صبر و شکر دیا تھا پھر بات کرتے ہیں امام حسن پاک کی اور تیزی سے آگے کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام سرکار فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کی منزلیں بہت بلند و بالا ہیں آئیے میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو جوش آئے گا آپ کے دل میں خوشی ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بنی سلیم میں سے تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ پہلے گستاخی کرتا تھا لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی پیارے گفتگو اور اچھے اخلاق کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا اب جب وہ شخص مسلمان ہو گیا صحابہ اکرام نے اس شخص کو قرآن سکھایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری دے دے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اشارے پر اپنی اوٹنی اس کو دے دی حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ہے جو اس کے سر کو ڈھاپ دے حضرت مولا علی کھڑے ہوئے کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم اور سرکار مولا کے کائنات نے اپنے سر کا امامہ اتار کر اس شخص کو دے دیا سبان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس شخص کے کھانے کا انتظام کر دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد چند صحابہ کے مکانوں پر گئے لیکن اتفاق سے لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا اللہ اکبر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کے مکان پر حاضر باش ہوئے مشہور سی روایت سناتے تھا ہوں فیر آگے چلتے سلمان فارسی نے سیدہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہ دروازہ جس پر دستک دینے والا کبھی محروم نہیں جاتا وہ دروازہ جو اپنے بچوں کی خیرات اتنی دے دیتی ہے اللہ اکبر کہ بندہ قیامت میں بھی اس کو کسی نعمت کی ضرورت نہ رہے اتنا نواز دیتی ہیں سیدہ زہرہ یہاں بھی دیتی ہیں وہاں بھی دیتی ہیں سلمان فارسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا سلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدہ نے گھر کے اندر سے فرمایا کون ارز کیا میں سلمان ہوں آقا علیہ السلام کے حکم سے ایک شخص کے لیے کھانا لینے آیا حضور علیہ السلام نے ایسا ایسا اعلان فرمایا ہے تم مجھے ایک شخص کے لیے کھانا چاہیے سارا ماجرہ سیدہ پاک نے سنا سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے کہلے گا اے سلمان اس خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجائے آج تیسرا دن ہے ہم سب گھر والے فاقس ہیں ہم نے خود کچھ نہیں کھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہمارے گھر سے کوئی خالی واپس چلا جائے فاطمہ کو یہ گوارہ نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو مناسب نہیں لگتا سیدہ نے اپنے ایک چادر دی اور اس چادر تطہیر اس چادر پاک کو حضرت سلمان فارسی کو دروازے کے پیچھے سے دی اور کہا سلمان اس کو شمون یہودی کے پاس لے جاؤ وہ فورچون کا کام کرتا ہوگا اس وقت اور اس کو کہو کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے اسے رکھ لو اور تھوڑا سا قرض دے دو اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو لے کر شمون یہودی کے پاس گئے شمون نے پوچھا تھا یہودی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا شمون نے پوچھا کس کی چادر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدہ فاطمہ بنت محمد کی چادر اس چادر نور کو بہت دیر تک شمون یہودی دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور اس چادر کو دیکھنے کی وجہ سے اس یہودی پر ایک عجیبی کیفیت تاری ہو گئی سبحان اللہ رب العالمین ایک عجیبی کیفیت تاری ہو گئی اللہ اکبر کہا کس لیے یہ چادر گروی رکھی جاری ہے سلمان حضرت فاطمہ تزہرہ کے اس خادم نے حضور کے خادم حضرت سلمان فارسی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کونین کی شہزادی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ خود بھوکی رہ سکتی ہیں مگر کوئی بھوکا ان کے دروازے سے چلا جائے یہ انہیں گوارہ نہیں ہے ایک مسافر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی چادر تجھے گروی رکھنے کے لیے کہا ہے اور شمون یہ چادر رکھ لے اور مجھے کچھ جو ادھار دے دے اللہ اکبر ابھی اس چادر کے حصوں کو وہ یہودی دیکھ رہا ہے مگر سیدہ کے چادر سے نجانے کیا اس کو نکلتا ہوا نور نظر آیا کہ اس یہودی کے دل کے دنیا بدلنے لگی اور دل کی دنیا جیسے ہی بدلی اس نے کہا اے سلمان ایک بات نہ کہہ دو کہا کہہ دو کہا اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر موسیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں خبر دی تھی اللہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں موسیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی تھی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور سیدہ فاطمہ بنت محمد کے والد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں یہ چادر لے جاؤ میری بسات نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ہاں رکھوں سیدہ کو چادر واپس کر دو میں جو تم کو یوں ہی ادھار دے دیتا ہوں برادران ملت اسلامیہ وہ چادر نور واپس کی سرکار سیدہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں وہ جو جو ہے پیش کیا گیا یہ سیدہ کی چادر ہے جس کے بدن اقدس سے کپڑا لگ جائے اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر جناب سیدہ شہدہ امام حسن تو ان کے خون ہیں حضرت امام حسن مجتبہ امام حسین پاک تو ان کے دل کے ٹکڑیں جس کے بدن سے چادر لگ جائے تو اس چادر کو ہاتھ میں لینے سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے دل کی گندگی دور ہو جاتی ان کی محبت دل میں بسا لینے کے بعد پھر دل میں کیسی گندگی رہے گی دل کا اگر تذکیہ کرنا چاہتے ہیں دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اہلِ بیت کی سچی محبت دل میں لائیے اب سنیے کیا ہوا صاحب شمون نے چادر واپس کر دی سلمان فارسی جو کی روٹیاں جو لے کر آئے سیدہ نے جو کو پیسا روٹیاں تیار کی اور ساری روٹیاں سلمان فارسی کو دے دی حضرت سلمان نے جواب دیا برداشت نہیں ہوا حضرت سلمان فارسی سے آپ نے بھی جو تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو کچھ روٹیاں آپ بھی رکھ لیں اللہ اکبر کچھ روٹیاں آپ بھی رکھ لیں سرکار فاطمہ پاک نے کہا سلمان جس وقت چادر دی تھی اس وقت سے ہی نیت نہیں تھی کہ اپنے لئے بھی کچھ رکھوں گی میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی چادر اس یہودی کو دی تھی گروی کے طور پر اب جب میری نیت نہیں تھی صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا اور پھر میں اب اس میں سے کچھ لے لوں تو یہ میرے لیے مجھے درست نہیں لگتا ہے حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں آذر ہوئے تمام قصہ رسول رحمت کی خدمت میں پیش فرمایا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام روٹی اس شخص کو عطا فرما دی اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک سے سیدہ کا چہرہ پیلا ہو گیا بھوک سے سیدہ کا چہرہ زرد ہو گیا کمزوری کے آثار سیدہ کے چہرے پر نمائیا ہیں سرکار فاطمہ پاک علیہ السلام اللہ علیہہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضور اپنی بیٹی کو تسکین دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مولا فاطمہ تیری باندھی ہے تیرے محمد کی بیٹی ہے تو اس سے ہمیشہ راضی رہے ہیں پھر آدھرانے ملت اسلامیہ یہ ہیں سیدہ فاطمہ ایک بار مانگ کے تو دیکھو یار دل سے مانگو کبھی لوٹایا ہی نہیں جاتا اس لیے کہ ان کے باپ کی شان یہ ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں عبادت ریاضت بے مثل و بے مثال نماز مکمل نہیں ہوتی رات پوری ہو جاتی لوریاں شہزادوں کو دیتی تو قرآن سناتی چکھی چلاتی تو جناب والا اگر چکھی چلاتے چلاتے سو جاتی حضرت امی ایمن کہتی ہیں ادمزان شریف کا مہینہ تھا چکھی چلاتے چلاتے سیدہ سو گئی جب سو گئی تو حضرت امی ایمن کہتی میں نے دیکھا کہ آنٹہ پیسنے کی چکھی کی چلنے کی آواز آ رہی میں نے روشندان سے جھانکا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ پاس تو سو رہی ہیں اور وہ چکھی خود بخود چل رہی ہے اور ان کے پاس حضرت امام حسن اور امام حسین کا وہ جو جھولا ہے گہوارہ وہ خود بخود ہل رہا ہے اللہ اکبر یہ دیکھ کر تاجب میں آئیں اور بارگاہ رسالت میں حضیر ہو کر ساری بات بیان کی سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں مگر فاطمہ کے حجرے کی خبر دے کہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ روزے سے اللہ نے میری بیٹی فاطمہ پر نین غالب کر دی تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور پیاس محسوس نہ ہو اور فرشتے اللہ نے بھیج دیئے تاکہ فرشتہ حسنین کو جھولا بھی جھولاتا رہے اور فرشتہ فاطمہ کی چکی بھی چلاتا رہے یہ اہلِ بیت کی چکی ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت کیا مقام بیان کیا جائے سیدہ سلام اللہ علیہہ کا یہ استاذ زمن کا شیر میں نے پڑا بے اجازت ان کے گھر جبریل علیہ السلام نہیں آتے جبریل کی شان یہ ہے کہ جناب آتے نہیں ہیں اور جب آتے ہیں تو پھر لوگوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں جی ہاں جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام ہے ملک الموت آ جائے تو لوگ سلامت نہیں رہے پاتے ان کا سردار آوے تو پھر کیا حال ہونا ہے حضرت جبریل امین ہے اللہ اکبر کبیرہ مگر صاحب یہ دربار ایسا دربار ہے میں نے پچھلے سال محرم کی تقاریر میں ایک بات عرض کی تھی کثیر جلسوں میں اور وہ بات یہ عرض کی تھی کہ جناب کتنا بھی بڑا وی آئی پی ہو جائے اور کتنے بھی لوگوں کو وہ ووچ مینی کے لیے رکھ لے مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس سیکڑوں ووچ مین ہو اور ملک الموت کو آتے ہوئے وہ ووچ مین دیکھ لیں نہیں فرشتہ موت کا آتا ہے روح نکال کے لے کے چلا جاتا ہے ووچ مین ووچ کرتا رہتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا مگر یہ دربار ایسا دربار ہے یہ چوکٹ ایسی چوکٹ ہے یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے انسان تو انسان ہے محترم یہاں تو ملع اعلیٰ کی مخلوق بھی بقیر اجازت کے داخل نہیں ہوتی آپ روایت پڑھیں آپ کو پتا چلے گا فرشتہ ہے دروازہ پر دستک کون سیدہ نے پوچھا کون میں قریب کا رہنے والا ہوں آیا ہوں سرکار فاطمہ پاک نے فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مشہور سی بات ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں چلے جاؤ دو مرتبہ تین مرتبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا فاطمہ کیا ہوا کہ حضور کوئی باس قریب کہتا ہے کہتا حضور سے ملاقات کرنی ہے مگر سرکار آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لئے میں اس کو واپس کر دیتی ہوں سرکار زہرہ صلی اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا تو سرکار رسول پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا میں نہیں بتا دوں کہ وہ شخص کون ہے وہ کون کا کون کا وہ کوئی قریب کرینے والا نہیں ہے وہ تو ملے آلہ کا فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے بیٹی کو باپ سے جدا کر دیتا ہے وہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے فاطمہ اللہ اکبر لیکن خداوند قدوس نے تیری غیرت اور تیری پرداداری کو فرشتوں میں تیری پرداداری کا اعلان عام کر رکھا ہے جب تک تو اجازت نہیں دے گی تب تک فاطمہ تیرے گھر کی دیلیز پر کوئی بھی فرشتہ پر نہیں مار سکتا ان احادیث کو دیکھ کر آلہ حضرت کے بھائی استاذ زمن مولانا حسن رضا حسن نے کہا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے رہا لناظرین اکرام سیدہ سلام اللہ علیہہ کثیراں کثیراں کی منقبتیں اور سرکار فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی منقب جناب والا احادیث میں تاریخ کی کتابوں میں ہمارے علماء علیہ السنت نے کثیر تعداد میں لکھے ہیں ایون یہ بات کو میں مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں امام حسن پاک کی طرف تفسیر روح البیان میں علمہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخر کار جب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے وسال کا وقت آیا تو اس وقت وسال میں ملک الموت کو بارگاہ سیدہ میں حاضر ہونا تھا اور حاضر ہو کر روح نکالنی تھی مگر ملک الموت نے رز کیا باری طالع اگر تو اجازت ادا فرمائے تو میں سیدہ کی خدمت میں نہیں جاتا اس لیے کہ مجھے سیدہ کی روح نکالتے ہوئے حیاء آتی ہے میں نہیں کہتا فتوہ اسماعیل حقی پہ لگائیے اگر آپ کو اعتراض ہو تو ہم اہلِ عشق اہلِ محبت ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سنیے حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں اپنی تفسیر روح البیان میں کہ پھر قدرت نے اپنے دست اقدس سے جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود سرکار فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ کی روح اقدس کو نکالا جناب بہت ساری باتیں ابھی سیدہ کے حوالے سے ہیں اور بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں مگر میں تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہوں بارگاہ ہے سید الشہدہ سرکار امام حسن میں اور چند لمحات ان کی خدمتیں بابرکت میں حاضری لگا کر پھر اس محفل کو اختتام کی سرحد تک لے کر جاتے ہیں ناظرین ساری کائنات میں بہت بے مثل و بے مثال ذات سرکار فاطمہ کی ہے آپ حضرات نے سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ نے سنا سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سنو لوگوں میں نے حضور کی کوپی اور حضور کا اخلاق اور حضور کا کردار اور حضور کا چلنا حضور کا بولنا حضور کا بیٹھنا حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی کوپی اگر کسی میں دیکھی ہے تو میں نے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہہ کسیرن کسیرہ میں دیکھی ہے اب چونکہ حضور کا مکمل عقص سیدہ فاطمہ ہے اب اس کے بعد یہ عقص دو ٹکڑے میں تخصیم ہوا یہ کوپی دو ٹکڑوں میں تخصیم ہوتی ہے یہ دو ٹکڑوں میں دو حصوں میں تخصیم ہوئی ایک تو کوپی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اب آئیے صاحب اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوپی سیدہ فاطمہ ہے جملہ اگر بیچ میں چھوٹ گیا ہو تو تیزی میں تو معذرت چاہتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا حضور کی مکمل کوپی سرکار فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ وآلہ ہے اب آئیے حدیث شریف آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ یہ کوپی دو عصوں میں تقصیم ہو گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں مولا علی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ مولا علی کہہ رہے ہیں حدیث ترمیزی شریف میں حضرت علی کررم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں قَالَ اَلْحَسَنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بَيْنَ السَّدْرِ الْرَاسِ وَالْحُسَنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ میں اشارہ کر رہا ہوں میں لئے اوقات نہیں ان کے قدموں کے دھول کی برابر نہیں مگر میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن پاک حضور کی کوپی ہیں اور سینے سے لے کر قدم تک حضرت سرکار امام حسین پاک حضور کی کوپی ہیں اسی لئے علیہ حضرت نے کہا نا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا ساب شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توام میں لکھا ہے یہ وہ ورقہ نور کا اور جناب والا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوپی ہیں کون بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مشابہ سرکار امام حسن پاک ہیں اچھا بھی مشابہت سے پہلے ابھی میں بات کر لیتا ہوں سرکار امام حسن کی ولادت کی آپ کی ولادت جناب سن تین اجری میں ہوئی ٹھیک ہے آپ لکھ لیجئے ان تاریخ یہ آپ کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں آپ یاد رکھیں اپنی نسلوں کو علیہ بیعت کی محبت پلائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ رسول کی محبت سکھاؤ اور اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ یہ حضور کا آرڈر ہے حضور کا فرمان ہے آپ یاد رکھیں سن تین ہجری میں حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی پندرہ رمضان سن تین ہجری ٹھیک ہے پندرہ رمضان سن تین ہجری میں سرکار امام حسن پاک کی ولادت باسعادت سرزمین مدینہ میں ہوئی پندرہ رمضان شریف سن تین ہجری میں سرکار امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی لکھ لیجئے اپنے آپ کے پاس کوپیوں اور نوٹ سونس میں لکھ لیجئے حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پلہ کن سلام سرکار امام حسن پاک کی بات کر رہا تھا پندرہ رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہے سن تین ہجری میں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام والتسلیم کے وصال کے وقت آپ کی مقدس عمر کم و بیش آٹھ سال کی تھی ٹھیک ہے کم و بیش آٹھ سال کی یا ساڑھ سات سال کی عمر سرکار امام حسن پاک کی تھی جس وقت حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا حضور علیہ السلام کے بچے سے بہت ساری روایات حدیث میں موجود آپ کہیں گے اتنے چھوٹے بچے سے روایت لی جاتی ہے جواب آئے گا کسی اور کا بچہ ہو تو اس روایت نہیں لی جاتی فاطمہ کا شہزادہ ہو تو پھر وہ سب کچھ سمجھتا ہے سبحان اللہ رب العالمین یہ محدثین کی بات ہے میں تو نہیں کہہ رہا کچھ میں تو بڑوں کی باتیں آپ تک منتقل کر رہا ہوں ہمارا ہے کیا ہم تو کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہم تو ناقل ہیں ہم تو ناقل کر رہے ہیں ہم کہیں سے لا تو نہیں رہے ہیں یا ہم پر کوئی القا نہیں ہو رہا ہم نے تو جو بڑوں کو جناب والا لکھا جو بڑوں کو لکھا دیکھا بڑوں کی کتابوں میں لکھا دیکھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ سنی ارز کر رہا تھا کیا سن تین اجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جب ولادت ہوئی نا اللہمہ جلال الدین اللہمہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا شواہد النبوہ میں اور سوانہ بارہ امام میں کیا لکھا اللہمہ جامی نے فرماتے ہیں جب سرکار امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی کہ آپ پیاری بات ہے صاحب خوش ہو جائے گا دل آپ کا جب حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہمہ جامی نے کیا لکھا جامی نے یہ لکھا پیاری بات جامی نے یہ لکھا اللہمہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حضور ہوئے تھے یہ روایت حضرت اللہمہ جامی کی ہے جامی کی کتاب میں بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے یہ تو جامی کا میں نے ایک حوالہ دے دیا تاکہ کسی بیان کرنے والے کو آسانی ہو سکے کوئی بیان کرے تو اس کے لئے آسانی ہو تو عرض یہ کر رہا تھا ناظرین کرام جب سرکار امام حسن پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ یہ حدیث بخاری شریف میں میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ حضور نے بیٹا فرمایا حضرت اسمہ بنت عمیس ان کی دائیہ تھی حضرت اسمہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسن کو حضور کی خدمت میں پیش کر دی سمان اللہ اب گود میں آئے ہیں کس کے رسول محتشم کے کائنات کے مختار کے ہاتھ میں حضرت امام حسن ہیں اللہ اکبر سرکار مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے داہین کان میں اعزان پائیں کان میں اقامت فرمائی کوئی پوچھے کہ حضور نے کبھی اعزان دی تو جواب دینا بے شک امام حسن کے کان میں حضور نے اعزان دی سنیے صاحب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم سے پوچھا علی تم نے کوئی نام رکھا ہے کیا نام رکھا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں سوان اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں ہاں دل میں یہ سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھ دیا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو مجھے وحی الہی کا انتظار وہ یہ الہی کا انتظار ہے یہ دوسری روایت میں ٹھیک ہے اب علامہ جامعی کی روایت سنیے علامہ جامعی کھیتے ہیں اور بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ ساعت سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت و تسریم کی خدمت میں حضرت جبریل امین آئے ہرے کپڑے میں جنتی کپڑے کے اندر خوبصورت جنتی کپڑے کے اندر حضرت امام حسن کے نام مبارک کو لائے اور سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان دیکھیں آپ کہ ان کا نام من جانب اللہ رکھا جا رہا ہے من جانب اللہ ان کا نام رکھا جا رہا ہے حضرت جبریل آئے اسم گرامی کو جنت سے ایک نہایت نفیس کپڑے پر تحریر کر کے بارگاہ نبوی میں ہدیہ لائے سرکار جبریل نے ارز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا یہ نام علی کے شہزادے کا رکھ دو بہت ساری روایتیں ایک جا کر کے بیان کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کا نام مبارک اسم گرامی حسن رکھ دیا ٹھیک ہے حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے نام رکھا جبریل لائے کہ اللہ رب العزت نے یہ نام رکھا ہے جس کے بچوں کا نام خدا رکھتا ہے اس کو جناب والا سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے فاطمہ کے شہزادوں کا نام خدا زمانہ جاہلیت میں نام حسن یہ لفظ حسن چھپا ہوا تھا کسی کا نام حسن ان سے پہلے نہیں تھا اللہ سبحانو وآلہ کے فضل و کرم سے سرکارِ امام حسن کا نام سب سے پہلے رکھا گیا یہ تو حضور علیہ الصلاة والتسلام کے آنکھوں کی آنکھوں کے سامنے ولادتِ باسعادت پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاة والتسلام کا کان میزان دینا پھر حضور علیہ الصلاة والتسلام کا اپنا لعابِ دہن دینا جی عالی حضرت نے کہا نا شہد خارِ لعابِ زبانِ نبی چاشنی گیرِ عصمت پہ لاکھوں سلام وہ معصوموں کے سردار سید المعصومین رسول پاک علیہ الصلاة والتسلام کے لعاب کی چاشنی پینے والی ذات کا نام امام حسن ہے سنے صاحب حضرت امام حسن بہت ساری فضیلتیں امام حسن کے بہت بلند و بالا شان ہے آپ کی سخاوت آپ کا حلم آپ کی بردباری آپ کا علم آپ کا شورہ آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری کیا بیان کیا جائے کیا چھوڑا جائے بڑی دیر سے لائف ٹرانسمیشن چل رہا ہے میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں لوگ کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ایک گھنٹے سے زائد لائف ہو جاتا ہے میں گفتگو کو تیزی کے ساتھ ارز کرتا ہوں ناظرین یہ امام حسن پاک ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں قدرت نینے بڑے بلند و بالا مقام سے نوازہ تھا یہ ہے حضرت امام حسن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دن حضرت ابو حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو دیکھا امام حسن ابن علی کھیل رہے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے آپ نے امام حسن کو کاندے پر اٹھا لیا اور ابو بکر صدیق فرمارت رسول پاک علیہ السلام کی شبیہ یعنی حضور کے جیسا دیکھنے والے پر میرے باپ فداؤں میں نہیں کہہ رہا بخاری شریف کے حدیث للو پنجو جمراتی شبراتی نجانے کون کون سی کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ صاحب اس روایت تین کی فضیلت بڑھ رہی ہے اس روایت سے ان کی فضیلت بڑھ رہی ہے آرے جناب آپ کے عقیدے میں جس کی فضیلت ہے اس کی فضیلت مسلم ہے کسی الفاظ کسی الفاظ کو آپ دیکھیں تو آپ اکابرین پر بھی جو ہے وہ ایسے نوز باللہ لبانی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کے صحابی ان کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندے پر امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور کہا امام حسن کو اٹھا کے کہا حضور کی شبیح حضور کے ملتے جلتے چہرے والے پر میرا باپ فدا ہو یہ سرکار ابو بکر صدیق کے جملے میرا باپ فدا ہو یہ علی کا مشابہ نہیں یہ علی کے مشابہ نہیں یہ تو حضور کے مشابہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں خود مولا علی سن رہے ہیں سیدہ ان جملوں کے ساتھ لوری دیا کرتی تھی کہ اے وہ شہزادے جس کی شباحت کا ذکر ابو بکر صدیق کرتے ہیں کہ حسن وہ ہے جس کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا ہے حسن وہ ہیں جس کی شکل مبارک حضور کی شکل مبارک سے ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کا چہرے اقدس صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال کے مطابق حضور کا چہرے کی جھلک اگر کسی چہرے میں نظر آتی تھی تو وہ سیدہ کے شہزادے حضرت امام حسن پاک میں نہیں کہتا بخاری کے الفاظیں کانا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کے زیادہ مشابہ اگر کوئی ذات تھی تو وہ امام حسن مجتبہ کی ذات تھی اچھا ابو بکر صدیق نے یہ سیکھا کہاں تھے کہ حسن کو کندے پہ اٹھانا ہے کیا حضور نے کبھی کہا تھا کیا حضور نے کبھی کہا کہ حسن کو کندے پہ اٹھا لیں کہا نہیں مگر حضور علیہ السلام کا یہ عمل ہے یہ حدیث مشکل شریف میں مخاری میں بھی ملے گی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کندے پر بٹھائے ہوئے تھے یہ مشکل شریف میدی سے اس میں لکھا کسی صحابی نے ارز کیا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عمر تھے صحابی نے ارز کیا نعم المر کب رکب تا یا غلام اے صاحب زادے تیری سواری کتنی اچھی ہے اے ہائے ہائے سمان اللہ تیری سواری کتنی اچھی صحابہ کا عشق بھی دیکھیں آپ میرے بھائیو میں نے پچھلے سال امام حسن کے جشن میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ سواری شبہ میراج سے بھی اگر کسی کی افضل ہے تو وہ سرکار امام حسن کی ذات ہے شبہ میراج میں سواری جنت کی ہے براک مگر وہ سواری نہیں اس کا سوار افضل ہے اس پر سوار حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوار افضل ہے مگر حسن وہ ہیں جس کی سواری زیادہ افضل ہے سب سے افضل سواری امام حسن کی سواری ہے کیونکہ امام حسن علاجدیو علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنے جد کریم اپنے جد امجد اپنے نانا سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشتیں اقدس پر قدم رکھا حضور علیہ السلام و تسلیم کے شانہ اقدس پر کندھوں پر حضرت امام حسن کا قدم ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں ہاں حضرت سرکار عمر فاروق عظم نے دیکھا اور کہا کتنی بچے کتنی پیاری سواری ہے کتنی پیاری سواری ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے کیا فرمایا نعمر راکب ہوا اے اللہ کہ بندے سواری تو بڑی اچھی ہے مگر دیکھ تو صحیح کہ یہ سواری یہ جو سواری ہے یہ کس سوار کے لیے ہے یہ بھی تو دیکھ کہ اس کا سوار کیسا ہے یہ بھی تو دیکھو اس کا سوار کیسا ہے اتنا اچھا سوار ہو تو پھر سواری بھی اتنی اچھی ہوتی ہے سبحان اللہ رب العالمین اتنا اچھا سوار ہو آہ 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 حضور فرما رہے ہیں سوار ایسا ہو تو پھر سواری بھی ایسی ہوتی بلکہ جناب میں اگر ایک جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا حضور یہ سکھا رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب میرا ذکر کرنا کہ صاحب سواری بڑی اچھی تھی تو اس وقت میری اہلِ بیعت کا بھی ذکر کرنا کہ اس کا سوار بھی بڑا اچھا تھا جب میرا ذکر کرنا تو میرے حسنین کا بھی ذکر کرنا میری فاطمہ کا بھی ذکر کرنا اسی لئے قیامت تک کے لئے حضور نے قانون لگا دیا کہ جناب والا درود ابراہیم پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو کہا درود یوں پڑھنا اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلِ محمد سوال اللہ اب جن کے درود سے آلِ محمد غائبے وہ غور و فکر کریں سنیں حضور نے درود پڑھنے کا صلیقہ سکھایا کہ فرمایا کہ اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلِ محمد اس طریقے سے درود پڑھا کریں محمد پر بھی رحمت ہو اور آلِ محمد پر بھی ہو تو جب صحابی نے یہ عرض کیا سوار بڑا سواری بڑی اچھی ہے تو حضور نے پلٹ کر فرمایا سوار بھی تو دیکھو جب سوار حسن جیسا ہوتا تو پھر سواری بھی جدد الحسنین جیسی ہوتی ہے پھر آدرانِ ملتِ اسلامیہ حضور اپنے کندے پر رکھ کر یہ دعا کرتے تھے اللہمہ انہی احبہو فاحبہو اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما یہ ہیں حضرتِ امامِ حسن ممبرِ رسول پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا حضا ابن سید یہ میرا بیٹا سید ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے لَعَلَّ اللَّهُ أَيُّسْ لِحَبِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنِ الْمُسْلِمِينِ بُخَارِ شَرِیط میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو دو گروہوں میں صلح و مسالحت کرائے گا ناظرین غور کرنے کی بات ہے کسی کو سید کوئی کہتا کسی کو کوئی مگر حسن وہ ہے حسن وہ ہے جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید کہہ رہے ہیں بے رہا ناظرینِ کرام امامِ حسن کی ذات بہت بلند و بالا ہے قدرت میں آپ کو بہت بہت مقام اتا فرمایا ایک روایت پڑھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ حضرتِ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت جنابِ والا آپ کو کرامتِ اہلِ بیتِ اتحار میں مل جائے گی جو بالکل جدید کتاب لکھی گئی مفتی محبوب ساتھ کی اور یہ روایت آپ کو انوار البیان میں بھی مل جائے گی یہ روایت آپ کو روزتِ شہدہ میں بھی مل جائے گی کیا روایت ہے کہ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی امت مولا علی کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم کریم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے تھے امامِ حسن اور امامِ حسین ابھی بچپنے میں تھے بچے تھے حضرت امامِ حسین گھر سے نکلے اور کہیں دور چلے گئے توجہ کہیں دور چلے گئے صالح بن رکان نام کے یہودی نے امامِ حسین کو تنہا اور اکیلہ پا کر اور حیرز زدہ دیکھ کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے چھپا دیا امامِ حسین کے بچپنے کا قصہ امامِ حسین گم ہو گئے بظاہر چھپا دیا اس نے جب کافی دیر ہو گئی نمازِ اصر کا وقت ہوا حضرت امامِ حسین گھر نہیں پہنچے تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو فکر لاحق ہوئی آپ بار بار کاشانہِ اقدس سے باہر آتی ہیں دروازے پر اور واپس چلی جاتی ہیں اور کسی ایسے کو نہیں پاتی ہیں جس سے کہے کہ حسین کو تلاش کرو اللہ اکبر بہت انتظار کرنے کے بعد سیدہ پاک نے امام حسن پاک سے فرمایا اپنے بھائی حسین کو تلاش کر کے لے کے آؤ سنیں صاحب حسن کیا ہے تلاش کر کے لے بچپنا ہے تلاش کر کے لے کے آؤ امامِ حسن گھر سے نکلے اور تلاش کرتے رہے مگر کئی پتا نہیں چلا تلاش کرتے کرتے حضرت امام حسن تھک رہے اور کئی پتا نہیں چلا ایک ہیرن دکھائی دیا توجہ ہے آپ کی ایک ہیرن دکھائی دیا اور جوش محبت میں سرکار امام حسن نے اس ہیرن سے پوچھ لیا یا زبیو حل رائی تاخی حسینہ جلال حیدری حضرت امام حسن کی زبان پاک سے ظاہر ہے جلال مصطفی اختیارات مصطفی آپ کی زبان پاک سے ظاہر ہے جوش محبت میں ہیرن سے کہل دیا یا زبیو حل رائی تاخی حسینہ اے ہیرن کیا تُنہے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے اللہ اکبر ادھر علی کا بیٹا بولتا ہے ادھر سے ہیرن بھی بولنے لگتا ہے جی ادھر سے علی کا شہزادہ بولتا ہے ادھر سے ہیرن بولا اخذہو صالح بن رقعت اليہودی و اخفا فی بیتہی اللہ اکبر اللہ اکبر ہیرن نے کہا حضور شہزادہ امام شہزادہ علی وقار امام حسین کو صالح بن رقع یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں چھپا دیا ہے کس نے بتایا ہیرن نے بتایا حضرت امام حسن یہودی کے گھر تشریف لائے اور یہودی کو آواز دی یہودی گھر سے باہر آیا آپ نے فرمایا میرے حسین کو بہار لاکر میرے سپرد کر ورنہ یاد رکھ اگر میری ماں نے تیرے لیے حلاقت کی دعا فرما دی تو تیرے کمب قبیلے کا پتہ نہیں چلے گا اور اگر میرے والد مولا علی شہر خدا کو معلوم ہو گیا تو ان کی تلوار زلفقار سارے یہودی کو ختم کر ڈالے گی اگر میرے نانا جان تک یہ بات پہنچ گئی اور نانا جان نے تیری بربادی کے لیے اپنے مبارک لب کو ہلا بھی دیا تو سن سارے یہودی حلاق کو برباد ہو جائیں گے جب یہودی نے آپ کی گفتگو سنی تو بڑا حیران ہوا کہ حسین میرے گھر میں ہے ان کو کیسے پتا اللہ اکبر میں نے تو چھپا رکھا ان کو پتا کیسے سالے یہودی نے کہا آپ کی ماں کون ہے سید الشہدہ امام حسن نے برجستہ فرمیری ماں فاطمہ بنت محمد ہیں اللہ اکبر سارے نے کہا ارے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجئے میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا وہ شخص اور مسلمان سرکار امام حسن پاک کے آت پر ہوا اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو ان کے حوالے کر دیا امام حسین کو گھر سے لاکر آپ کے سپرت کیا اور شہزادوں پر ذر سرخ و سفید نصار کیے میں لٹایا اور پھر عدب و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا امام حسن پاک نے اپنے بھائی امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور لے کر بارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہہ میں حاضر ہوئے تو سیدہ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں جناب والا یہ امام حسن ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نمہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھی عبداللہ بن زبیر نے خجور کے پیڑ کو دیکھا کہا یار یہ تو بہت ہی جو ہے اچھا پیڑ ہے مگر اس میں کوئی پھل نہیں ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے حضرت امام حسن نے فرمایا کیا تمہیں چاہیے کیا تمہیں یہ پھل چاہیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہاں چاہیے حضرت امام حسن نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا دیکھا عبداللہ بن زبیر نے دیکھتے ہیں کہ ان خجور اس پیڑ کے اندر خجوریں پک چکی ہیں آ بھی گئی ہیں پک بھی گئی ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا توڑ لو کھالو کسی نے کہا اللہ یہ تو جادو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کمبخت یہ جادو نہیں ہے فاطمہ کے شہزادے کی زبان کا اثر ہے یہ جادو نہیں ہے یہ فاطمہ تزہرہ کے جانسار فاطمہ تزہرہ کی آنکھوں کے نور فاطمہ تزہرہ کے جگر پارے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک کی برکت ہے پیادران ملت اسلامیہ بڑی وساط قلبی کے مالک حضرت امام حسن مجتبہ ایک بندہ آ کر گالی دینے لگا کیا سناوں کیا چھوڑوں بات کو ختم کرنے لگاوں ایک بندہ آ کر گالی دینے لگا حضرت امام پاک نے چاندی سے بھرا ہوا تباک اس کو لا کر پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد جب اس نے وہ تباک لے لیا تو کہنے لگا اشہد انکل رسول اللہ اللہ کی قسم میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اشہد انکل ابن رسول اللہ استغفراللہ اس نے کہا اشہد انکل ابن رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کی قسم آپ رسول اللہ کے شہزادیں حضرت سرکار امام حسن مجتبہ نے اس طریقے سے ابھی تو وہ گالی دے رہا تھا ابھی اس کو چاندی چاندی اس کو دے دی گالی دینے والے کو بھی جنابی والا نواز دیتے ہیں یہ حضرت امام حسن راستے میں جا رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہے آدھی روٹی خود کھاتا ہے آدھی روٹی کتے کو کھلاتا ہے حضرت امام پاک نے فرمایا کیا بات ہے تو روٹی پوری نہیں کھا رہا ہے کتے کو کھلا رہا ہے اس نے کہا حضور میری گیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں خود کھاتا رہوں اور میرے پاس بیٹھا ہوا کتہ بھوکا رہے ٹھیک ہے آدمی بھوکا رہے اور پھر آدمی کہے کہ ہم اہلے بیت والے ہیں ہمارا پڑوسی بھوکا ہے پھر بھی لیکن جناب رسول اللہ کے شہزادوں کی محبت کرنے والے لوگوں کی شان کیا ہے وہ کہتا ہے میری گیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے پاس بیٹھنے والا کتہ بھوکا رہ جائے اس لیے میں آدھی اس کو کھلاتا ہوں آدھی خود کھاتا ہوں سرکار امام پاک نے اختصار کے ساتھ عرض کروں جس زمین میں وہ بیٹھا تھا وہ زمین بھی خرید دی وہ جس کا غلام تھا اس سے اس کو آزاد کرا دیا اس سے اس کو خرید لیا اور پھر اس کے بعد تشریف لائے اور فرمایا جا تو بھی آزاد ہے اور یہ زمین میں تجھے دے دیتا ہوں جناب یہ سرکار امام حسن پاک ہیں بہت سارے علمی کمالات بہت ساری کرامات سرکار امام حسن پاک ہیں اور ایسے ایسے دل والے تھے اللہ نے اتنی بوسط دی تھی بدبخت مروان ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت امام حسن کو اور مولا علی کو گالیاں دیتا تھا نعوذ باللہ منزالی نعوذ باللہ منزالی حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا امام حسن کے سامنے مگر وہ کس دل سے امام حسن پاک برداشت فرما لیتے تھے ایک مرتبہ مروان خبیص حضرت امام پاک کے سامنے مولا علی کو گالی دینے لگا سامنے ہی اور اس کے بعد اس نے داہین حد سے ناک صاف کی حضرت امام نے پلٹ کر اشاد فرمایا اوہ کم علم تجھے ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میرے باپ علی کے بارے میں اسا خلاف خلاف بول رہا ہے برادران ملت اسلامیہ آپ کو حیرت ہوگی حضرت امام پاک کی شہادت پہ میں گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی مگر حضرت امام حسن پاک کو مروان نے کسی ایک شخص کو کسی ایک لیڈیز کو عورت کو غالباً اس کا نام ایسونیا تھا اس شخص کو اس عورت کو پیسے دیئے اور اس نے پھر سراہی میں زہر ملا دیا لمبا قصہ ہے اس کے لیے طویل وقت چاہیے القصہ مختصر یا جس نے بھی ملایا چونکہ امام پاک نے اپنی زبان پاک سے نہیں فرمایا کہ مجھے زہر کس نے دیا حضرت امام حسن کل زہر دیا جاتا کبھی کھجور میں دیا گیا کبھی کسی اور چیز میں کبھی کسی اور چیز میں کبھی اس طریقے سے حضرت امام پاک کو زہر دیا جاتا حضرت امام کبھی امام پاک پہ اثر نہیں کرتا کبھی تکلیف ہوتی تو بارگاہ رسالت میں اپنے نانا جان کی خدمت میں جا کر ارز کرتے کہ مجھے تکلیف ہے بارگاہ رسالت سے کائنات کے غمخار رسول مختار علیہ السلام کے صدق و طفیل نوازے کو شفا مل جاتی لیکن آخری مرتبہ آپ کی سرائی میں زہر جو ہے وہ ہیرے کی کنی الماس ملا دیا گیا اور جناب والا اس زہر کی کنی کو ملا دینے کی وجہ سے حضرت امام پاک نے جیسے اس پانی کو پیا تو جناب امام پاک کا گلے سے لے کر آن تک سب کھٹ گیا اللہ اکبر میں کتابوں کے الفاظ پڑھنی سکتا ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جگر کے اور آنٹوں کے ستر ٹکڑے اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ جسے حضور کندے پر بٹھاتے تھے ستر ٹکڑے سرکارے امام حسن کے جگر اور آنٹوں کے تشت کے اندر آ گئے ہم نے اور آپ نے ناظرین کیا کیا دین کے لئے جو جانشین مولا علی ہے حضور نے جس کو سید اپنی زبان سے کہا ہے جس نے مسلمانوں کا خون نہ بہانے کے لئے سلح کر کے خلافت امیر معویہ کو سونپ دی لوگوں نے زہر دیا ایک روایت میں ستر ٹکڑے ایک روایت میں سو ٹکڑے حضور کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تشت اللہ کے تھال رکھی گئی اس میں الٹی ہوتی تھی تو اس الٹی میں چگر کے ٹکڑے گرتے تھے امام حسین پریشان زینب کبرا بے قرار خاندہ نے رسالت بے قرار حضرت امام حسین کو چند نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ ہمارے مقدر میں نبوت ہے خلافت نہیں حسین خلافت کا دعویٰ مت کرنا اور حسین جب میرا انتقال ہو جائے ہم المومنین عائشہ صدقہ سے اجازت لینا اور مجھے نانا جان کے پہلو میں دفنا دینا اگر حکومت کے لوگ انکار کرے تو پھر ماں فاطمہ پاک کی قدموں میں ماں سیدہ فاطمہ پاک کی برابر میں مجھے دفنا دینا جھگڑا مت کرنا جنگ مت کرنا اے حسین کوفیوں کی بدماشی سے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں نسیحت کے دور رہنا حضرت امام پاک پوچھتے رہے بھائی آپ کو زہر کس نے دیا مگر زندگی کہہ لمحہ قربان امام حسن پاک پر کہنے لگے حسین جس پر مجھے شک ہے اگر زہر اسی نے دیا ہے تو پھر اللہ تعالی بہتر بدلہ لینے والا ہے اور اگر جس پر مجھے شک ہے زہر اس نے نہیں دیا تو پھر میری وجہ سے میں کسی مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے اس کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دو وہی بہتر بدلہ لینے والا یہ حسن ہے یار حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا لوگو کون ہے جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کون ہے جو اپنے مامو اور پھوپی جو اپنے اعتبار سے سب سے افضل ہے وہ حسن اور حسین کی ذات ہے جس کے نانا رسول ہیں جس کی نانی خدیجہ ہیں وہ حسن مجتبہ اور حسین شہید ظلم و جفا کی ذات ہے جس کی خالہ زینب و ام کلسوم و رقیہ ہیں اور جس کے مامو حضور کے بیٹے قاسم و وہ حسن حسین ہے جس کے چچا جعفر تیار جو جنت میں اڑ رہے ہیں جس کی پھوپی ام حانی بنت ابو طالب ہے اراد رانے ملت اسلامی کہ امام حسن کی شہادت ہے امام حسین کو وسیعت کرتے کرتے حضرت امام حسین کو کہا حسن حسین میرا چہرہ کیسا امام حسین نے کہ بھائی جان آپ کا چہرہ ہرا ہو رہا تو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا بلکل حدیث میراج اپنی بلکل صحیح ہو رہی حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا لوگوں نے کہ حضرین نے سرکار حدیث میراج کا راز کیا آپ نے بتایا نہیں حضرت امام حسن پاک نے فرما میرے نانا نے مجھے پہلے کہا تھا میرے جنت میں دو محل دیکھے تھے ایک محل کا رنگ ہرے کی طرف مائل تھا اور دوسرا لال کی طرف نانا جان نے داروغ جنت سے پوچھا کہ اس کا محل کا اس کا رنگ ہرا کیوں ہے فرشتہ خاموش ہو گیا کہ حضور کے دل کو تکلیف ہوگی حضور کو پریشانی ہوگی فرشتہ نے سر جھکا لیا کچھ نہیں بولا جبریل امین شہزادہ علی وقار حسن مجتبہ کو لوگ زہر دیں گے اور جس زہر کے اثر سے ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا اس لئے ان کے محل کا رنگ بھی حسن جناب یہل بیعت کا دوسرا امام تمام اولیاء کاملین کا مقتدع جانشین مرتضی خلیفہ راشد غوث اعظم کا دادا حضرت امام حسن مجتبہ جس کی سخاوت اور جس کی بردباری کا اقرار دشمن کرتے ہیں حضرت امام پاک کا انتقال ہوا شہید ہوئے جنازہ تیار کیا گیا جنازہ جب لے جائے جانے لگا حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لگ سنیں آپ کو پتا پڑھ رہا ہوں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قربانی کتنی دے گئی ہیں اسلام کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں نے حکومت کے لیے کیا کیا نہیں کیا نام و نمود اور شورت کے لیے سیدہ زہرہ کے بچوں پر تلواریں اٹھائیں امام حسن کا جنازہ جا رہا ہے جنازہ کرتا ہے مگر مروان جیسا بے غیرت آدمی ہوئے زمین نے نہیں دیکھا ہوگا حضرت امام حسین نے عائشہ صدیقہ سے اجازت لی کیا میں حضور کی حجرے میں دفن کر دوں نانا کی حجرے میں حسن کو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کابل قرون کے نانا کا حجرہ میں منہ نہیں کرتی جنازہ اٹھا مروان بن حکم ملون کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا حسن ہم حسن کو یا دفن نہیں ہونے دیں گے اس نے کہا عثمان غنی کو یا دفن نہیں ہونے دیا گیا تو ہم بھی ہی حضرت امام حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے زبر دستی حالان کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین سے امام حسین کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا بات اتنی بڑی کہ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی مگر امام حسین کو اپنے بھائی امام حسن کی نصیحت تو پھر مجھے ماں کے قدموں میں ماں کے برابر میں دفن کر دینا حضرت امام پاک کو پھر سیدہ فاطمہ پاک کے پہلو میں دفن کر دیا گیا امام حسن پاک کو مگر صاحب یہی مروان ایک دن حضرت امام حسن پر رو رہا تھا امام حسین نے زندگی بر تُنے گالی دی امام حسن کو اور ہمارے بابا کو آج تو رو رہا تو پھر مروان کے جملے تھے حسین مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین ایک ایسے آدمی کو ہم نے کھو دیا کہ جو پہاڑ کی طرح استقلال والا تھا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل امام حسن کی نماز جنازہ میں اللہ مائی بن عجر نے اپنی کتاب الاسحابہ فی تمییز صحابہ میں لکھا لوگوں کی بھیڑ کا عالم یہ تھا حضرت سالبہ بن مالک جو امام حسن کے جنازے میں شریک تھے وہ کہتے ہیں میں نے جنت البقی میں اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی تھی اور لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ اگر کوئی ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی بلکہ کسی کے سر پہ جا کر گرتی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں تحضیب تحضیب کی روایت حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے وصال شریف کا یہ اثر تھا کہ وہ مسجد میں روتے تھے اور باواز بلند پکار کہتے تھے یا ایو الناس مات یوم حب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فبکو تحضیب تحضیب کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جیسی ذات اعلان کرتی تھی لوگو آج خوب رو لو کہ حضور کا محبوب دنیا سے چلا گیا آج خوب رولو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا محبوب دنیا سے چلا گیا یار یہ سرکار امام حسن مجتبہ ہیں یہ سرکار امام حسن کی شان ہے قدرت نے انہیں بہت بلند پائدگی عطا فرمائی انہوں نے مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچایا کثیر تعداد میں مسلمان کا قتل عام ہوتا اگر امیر ماویہ سے سلینا کرتے لوگوں نے حضرت امام حسن کے بارے میں کہا آپ نے مسلمانوں کو آرد ہی لائی تو امام حسن نے فرمایا آرد ٹھیک ہے نار سے فرمایا جہنم میں تو نہیں لے جا رہا تم کو اللہ اکبر کبیرہ یہ سرکار امام میں نے بہت سارے گوشے چھوڑ دیے ہیں مگر بتا صرف یہ رہا ہوں کہ یہ امام حسن پاک کی ذات ہے ناظرین یہ امام حسن ہیں جنہوں نے زندگی برعبادت کی ایک بات اور سنا دوں بات کو ختم کرتا ہوں ایک بات اور سنا دوں حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا اچانک ایک شخص کی رونے کی آواز آئی اور وہ اس طریقے سے گریہ وزاری کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گنے گار رو رہا ہو اللہ اکبر حضرت امام حسن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ آواز بند ہوئی اور وہ اترے اس جگہ سے اور جانے لگے تو میں نے پیچھے سے دامن پکڑ کے پوچھا آپ کم سا گناہ کر لیا کہ آپ ایسا رو رہے ہیں انہوں نے اپنا کم لٹا کے کہا انا حسن ابن علی اللہ اکبر کہا میں تو حسن بن علی ہوں حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا سر چگر آ گیا اور میں نے کہا حضور آپ کے صدقے میں تو روسیہ لوگ جنت میں جائیں گے آپ کے صدقے میں تو برے عمل کرنے والے بھی بخش دیے جائیں گے آپ اتنا رو رہے ہیں حضرت امام حسن پاک نے فرمایا اللہ بنیاز ہے اس سے ڈرو حسن بصری میرے بابا نے میری ماں میرے مصطفیٰ نے میری ماں فاطمہ تو زہرہ کو کہا تھا اعمال 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 لا تتکی اس بات پہ بھروسہ مت کر فاطمہ کہ تو رسول اللہ کی بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر جب امی جان کو ایسا کہہ دیا گیا تو پھر میں تو حسن ہوں حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں ان کے اس خوف خدا کو دیکھ کر میرا ہوش اڑ گیا میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ سرکار امام حسن پاک جا چکے تھے برادران ملت اسلامی یہ تقوی تحارت یہ پرہیزگاری امام حسن مجتبا باتیں بہت کچھ کی جا سکتی مگر میں صرف نتیجتا اس بات پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے دین کے لیے ہمارے لیے کتنی قربانی دی ہیں آپ ان قربانی وں تنہائی میں اپنے رب کعبہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا کر اپنی غلطیوں کی موفی ماغ بہت ساری باتیں امام حسن پاک کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں مگر دعا کرتا ہوں جتنا کچھ کہا گیا اللہ پاک اس کو میرے لئے مغفرت کا سبب بنائے موقع رہا تو امام حسن پاک کی خدمت بابرکت میں ہم اور آپ حاضری دیں گے اور خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ واقعات کربلا بھی اس طریقے سے سننے کی کوشش کریں گے دعا فرمائیں اور ہو سکے تو دو رکعت نماز نفل پڑھ کر پنجتن پاک کے نام بالخصوص شہدائے کرب و بلا کے نام آپ اسحال کریں اللہ پاک ہم پر اور آپ پر سیدہ پاک کے صدق و تفیل خاص فصل و کرم فرمائے بہت ساری باتیں سیدہ کے حوالے سے بھی ہوئی بہت ساری بات سرکار امام حسن مجتبہ کی حوالے سے بھی اللہ پاک ان میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت تامہ سے محفی اتا فرمائے اور اس کے ایک ایک جملے کے بدلے اللہ پاک مجھے میری نسلوں کو اور آپ سب کو محبت اہل بیت اتا فرمائے آمین بحق تاہا و یاسین خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ